الیکشن کمیشن کی بالکل آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے لیکن اس کے لیے باقی ادارے بھی تو انوالو ہوتے ہیں اب لاؤن آرڈر الیکشن کمیشن میں تو کیک نہیں کرنا وہ تو پولیس ہی کر سکتی ہے یا ہماری فوج کر سکتی ہے سر پاکستان پیپس پارٹی چاہ رہی ہے پنجاب میں یہ جو اسمبلی کا الیکشن ہے یہ ہونے چاہیے کیپی میں الیکشن ہونے چاہیے جی یقینا ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں اور آئین کے مطابق ہوں ہمارا تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا طورہ ہے ہم تو آئین بنانے والے لوگ ہیں ہم تو آئین شکنی کری نہیں سکتے اب اگر ہمارے ادارے متحمل نہ ہوں کیونکہ پچھلے چار سالوں میں جس طرح اداروں کو تباہ کیا گیا جس طرح ان کو سنب کیا گیا سٹیجز پہ کھڑے ہوگے جس طرح انہیں گالیاں اور ان کو جھمکیاں تو اداروں کے اگر ان کی تباہی کے باعث اگر کوئی یا وہ نہیں متحمل ہو رہے کہ وہ یہ کروا پائیں گے آئینی طور پر تو ذمہ داری ہے نا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ کرے اور باقی اداروں کو ساتھ ہو اور وہ الیکشن کروائے جائیں اب کسی کو بنا بلا کہنے میں آئین تو نہیں انعراف ہو سکتا اگر الیکشن کمیشن کی بلکل آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے لیکن اس کے لیے باقی ادارے بھی تو انوالو ہوتے ہیں لاؤن آرڈر الیکشن کمیشن نے تو ٹھیک نہیں کرنا وہ تو پولیس ہی کر سکتی ہے یا ہماری فوج کر سکتی ہے اب جو مالی معاملات ہیں وہ ہماری فینانس دپارٹمنٹ ہے امنیسٹی آف فینانس نے وہ سارا فینانس کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم کروا نہیں سکتے آگے مردم شماری شروع ہونے جا رہی ہے اب یہ ساری چیزیں تو الیکشن کمیشن نہیں دیکھنی ہے نا اس پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تو ایک اپنی رائی دے سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے